بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول میوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج نو جماد الاخرہ 1443 ہجری ہے 12 جنوری 2022 بروزے چار شمبہ ویننس ڈے کا دن دوستو میکرون کو لے کے بہت بڑے بڑی خبریں آ رہی ہیں مختلف جگہ سے مختلف لوگوں نے رپورٹ کی ہے انڈیا کے اندر فیلحال کئی جگہوں پہ لوگ ڈاؤن ہے کرفیو ہے ایسے میں سب لوگوں سے کہہ دیا گیا ہے دیکھ سمجھ کے باہر نکلے کیونکہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں اگر وہ احتیاط نہیں کرے اگر ان کے پاس دونوں دوست نہیں ہیں تو ان کو پوری پوری سمباؤنا ہے کوویڈ یا اومکران ہونے کا اندیشہ ہے اسی لئے آپ سب لوگوں سے گجارش ہے جو بھی منسٹری میڈیکل کی جو بھی ہے آپ کو جو بتا رہی ہے جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پالن کرے بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں سونج بھی نہیں سکتے ہماری سونج سے زیادہ پھیل رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہے یہ جیسا کہ کوویڈ نائنٹین میں ہوا تھا لیکن دوستو خصوصی گجارش ہے اس سے ڈننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا گھا تک نہیں ہے جتنا کوویڈ کے اندر لوگ جب جا رہے ہیں تو مر رہے ہیں لیکن ابھی مرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں تو آپ لوگوں سے خصوصی گجارش ہے خاص طور سے آپ کو ریکوست کرنے کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے تو کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ سعودی عرب میں مکہ میں مدینے میں جدہ میں رہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کے جو گھر والے ہیں انڈیا پاکستان میں وہ بہت فکر مند ہیں اپنے گھر والوں کو فیملی میمبرز کو لے کے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی چینل کے تھوڑو ریکوست کرو کہ بھئی آپ لوگ اپنے جو بھی آپ کے یہاں پہ مابا بھائی بہن جو بھی لوگاں آپ کی فکروں میں یہاں پہ آکے کمار رہے ہیں آپ کے لیے ایک انجن دے رہے ہیں آپ ان کا خیال کریں اور آپ ایسی جگہوں پہ مت جائے جہاں پہ یہ کوویڈ اومیکرون پھیلنے کی زیادہ سمبھونا ہے اور ایسی جگہوں پہ بھی پریس کریں جہاں پہ جیسے پارک ہے مال ہے یا جو لوگ جو ایک سے چار لوگاں جمع ہو رہے ہیں ایسے جگہوں پہ بھی مت جائے اور ایسے دکانوں سے بھی مت لے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کالیٹی کا سامان موجود نہیں ہے یقیناً آپ غریب آدمی سے لے ٹھیلے کی بندی پیسے لے لیکن کھانے پینے کی چیزیں گھر میں بنائے کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کا تیل یاد رہے آپ کا تیل جو کہ آپ کے ہاتھوں سے خرید آوا ہے وہ یقیناً کالیٹی والا ہوگا لیکن اگر آپ دکانوں سے لیں گے تو ایکسپائٹ تیل رہے گا یوز کراوا تیل رہے گا جس سے کئی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو چکی ہیں خراب ہو رہی ہے اس لئے میری خصوصی گجارش ہے دوسرے چیزیں جیسے ترکاری وغیرہ جو بھی ہے آپ لیجئے لیکن اس قسم کے چیزیں آپ روڈ پیسے مت لیجئے کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ تیل میں کوئی کالیٹی نہ رہے تھی ان کو چک کرنے والا بھی کوئی بھی نہ رہے تھا آپ سے خصوصی گجارش ہے کہ گھر کا بناوا کھائے اگلے وے انڈے کھائے فریش کھائے اور یقیناً جب آپ فریش کھائیں گے اور آپ اچھی تازی ہوا لیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہیں گی یاد رہے دوستو اس وقت امریکہ یورپ کے اندر بھی حالات بچ سے بتر ہو چکے ہیں وہاں بھی کئی لاکھوں میں کیسز آ رہے ہیں وہاں کی حالات آپ خود یوٹیوب کے پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سو بتانا انہیں کسی کا بھی امیون سسٹم کم کر دینا یا اس کو ڈی موٹیویٹ کر دینا یہ ہماری چانل سے میں کبھی بھی نہیں کرتا ہوں میری جیسا آپ لوگوں سے گجارش ہے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے پہلے بھی میں کہتا تھا ابھی بھی میں کہتا ہوں جو لوگ کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے وہ آپ کی نوکری جو ہے آپ کا سوہاگ ہے اور آپ اپنے بیو بچوں کے سوہاگ ہے لہٰذا آپ خیال رکھئے اپنا اپنے گھر والوں کا جتنا آپ محفوظ رہیں گے اتنا آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کیجئے انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے دوستو دوستو امریکی ریاست میری لینڈ کے ایک اسپتال میں ایک ایسے مریض کو لیا جاتا ہے جو کہ 57 سال کی عمر کا ہوتا ہے جس کا نام ڈیویڈ ہے اور اس کی دل میں پرابلم ہوتی ہے اور اس کے دل کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بڑی عمر کا آدمی تھا ہو سکتا اس کو بی پی ایچ پی کیا کیا سو بیماریاں ہوں گے لیکن ڈیٹرون نے ایک آخری کوشش کی اس کو سور کا دل لگا دیا جائے جی ہاں پک کا دل خنجر کا دل اس کو لگا دیا جائے کیونکہ اس کو بچانے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا ایک تو عمر کی زیادتی تھی دوسرے کئی خسم کے بیماریاں تھے اور ایسے میں اگر اس کا آپریشن کرتے تو یہ زندگی سے ہاتھ دھو بھیڑتا ایسے میں ڈاکٹرون کا بھی کام ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بچا جائے تو پہلے سے ریسرٹ بھی چل رہا تھا اور پچھلے دنوں ایک آدمی کا گردے خراب ہو گئے تھے تو اس کو گردے بھی لگائے تھے پچھلے جس چند مہینے پہلے کی بات ہے اب یہ دل کی پیونتکاری کی گئی ہے اور یہ دنیا میں پہلا آپریشن ہوا ہے اور یہ سیکسکسفل آپریشن ہوا ہے اور تین دین گزر چکے ہیں اب یہ آگے کہیں نہیں سکتے کہ آدمی کب تک جئے گیا اس سے کیا فائدے ہوں گے کیا بینیفیٹ ہوں گا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی اس سے آدمی کو بہت فائدہ ہو گیا ہے آدمی کی جان بج گئی ہے اور اس سے آدمی سہتیاب بھی ہو گیا ہے اور بڑی تیزی سے سہتیاب ہو رہا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ بہت اچھا کارامد ہے دوستو میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں جب میں چھوٹا تھا آج سے پچاس سال پہلی کی بات کر رہا ہوں تو اس چھوٹی سی عمر میں ہمارے والی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ تقریباً اس وقت انہوں نے تیس سال پہلے دلی کے اندر کیونکہ ہمارے والی صاحب ایچ ایل میں کام کرتے تھے تو انہوں نے دلی کے اندر ایک شیخ سے ایک بہت بڑے اللہ والے شیخ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک وقت آئے گا لوگ انسانوں کے سپیٹ پارٹ لگانے کے بجائے خنجیر کے سپیٹ پارٹ لگائیں گے اور خوش ہوں گے کیونکہ اس سے ان کو زندگی ملے گی اس سے ان کی زندگی آگے چلے گی یہ ہمارے والی صاحب آج سے پچاس سال پہلے مجھے بچپن میں بتایا تھے ان کے شیخ نے ان کو بتایا تھا ان کو تیس سال پہلے تقریباً یہ سمجھو ساٹھ ساٹھ سار پرانی بات ہو گئی ہے اللہ والی ملو بہرحال دوستو یہ میں نے اس وقت سنا میں تو اس وقت بچہ تھا مجھے ہوتی معلومات نہیں تھی لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں یقیناً یہ ایسی بات ہے دوستو ہم سب کے لئے حیران کر دینے والی بات ہے لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں دور اندیش جو ہوتے ہیں آگے کی سونچ رکھنے والے جو ہوتے ہیں انہیں شاید اوپر والا انہیں بتا دیتا ہوں گا بہرحال دوستو یہ وہ بات ہے جو میں بہت پہلے سنا تھا اور آج میں یہ نیوزیں سن رہا ہوں کچھ دن پہلے اسی خنجیر سے کئی لوگوں کی جان بچائے گئی بھول کے جس میں جو ہے گردے لگائے گئے اور پتہ نہیں اور کیا کیا آزا لگائے گئے ہیں لیکن اب یہ سنا کے دل لگائے گئے ہیں یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ایک ایسی نیوز ہے دوستو جس سے پتہ چلتا ہے کہ خیامت بہت خریب آ رہی ہے اللہ علمون دوستو ہم سب کا کام ہے کہ ہم اوپر والے سے کنیکٹ ہو جائے تو اب اس تغفار کر لیں اب پتہ نہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے کیا کیا ریسچ ہونے والا ہے کیا کیا چل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم چار دیواری کے اندر ایسے کچھ ریسچ ہوتے ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہوتے ہیں جو اڑتے اڑتے خبریں آتی ہیں اور ہم کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے ایسے ہی دوستو ایک میں نیوز سنتا تھا بی بی سی لندن سے اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ایسے گائیوں پہ بھائیسوں پہ ریسچ ہو رہا ہے جن کے پیر ایک کے پیر کاٹ کے دوسرے گائی بھائیسوں کو لگا جا رہا ہے اس سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ پیر ایک کا ایک کو لگانے سے کیا وہ بھی چل سکتے ایسا وہ بھی تقریبا ایک پتہ سال پرانی بات ہے یقینا اگر پرانے جو لوگ بی بی سی ہندی دیکھنے والے ہیں تو وہ یہ خبر کوئی جانتے ہوں گے اس وقت جو ہے منوج بھٹناگر صاحب بل کے یہ نیوز سنا دے تھے بہرحال دوستو اور بھی بہت سارے نیوزہ ہیں آپ نے سنا ہوگا یقینا اور ایسے کئی نیوزہ ہیں ایک اچھی بات آپ لوگوں کو بتاؤتا ہوں دوستو آپ لوگ جو بھی آدمی دل کی بیماری میں مبتلا ہے وہ بھائی سجدہ زیادہ کرے لمبا سجدہ زیادہ سجدہ کرے اور اوپر والے کو دل میں دعا کرے اور دوسری بات یہ دوستو کہ بھائی خیلولہ کرنا چاہیے دوپیر میں دوپیر میں آپ لوگ جو ہے ایک دو منٹ کے لیے آنکھ بن کر کے لیٹ جائے ابھی چینہ میں بتایا آگئے گیا ہے کہ بھائی ہر آدمی جو ڈوٹی کرتا ہے چاہے وہ کیسی بھی ڈوٹی اگر اس کو دوپیر ملتی ہے لنچ کا ٹائم ملتا ہے تو اس کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے کمپلسری اس کے لیے چھوٹی دے دی گئی ہے تو بہت سارے لوگ آفیس میں جبکہ کمپلسری آفیس ہے جس کو کام کرنا ہے اس کے بوجود بھی آفیس کے کئی تصاویر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور کئی اغبرات میں شائع بھی ہوئے تھے اور لوگ جو ہے اپنے آفیس کے اندر سو رہے ہیں آنکھ بن کر کے کچھ دیر کا سونا دوستو دل کی بیماری اور بلیر پریشر کو دور کرتا ہے خیل اللہ کے فیدے امریکی ریسرچ میں ثابت ہوا ہے میں آپ سب لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کدھر بھی کام کریں کیا بھی کام کریں یخیناً آپ کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہوں گا لیکن آپ کے پاس پان بڑی سیکرٹ کے لیے ٹائم رہتا ہے یہ وہ باچیت کے لیے ٹائم رہتا ہے اس کے لیے بھی ٹائم نکالے دو منٹ اور کوشش کریں آنکھ مجھ کے کم سے کم جو ہے آپ لیڑ جائے یا اس میں ذکر کریں یا اوپر والے کو دعا کریں یا اپنی گناہوں کی معافی چاہے آنکھ بن کر لیں یہ آپ کو یقیناً کچھ دنوں کے اندر فائدہ معلوم ہو جائے گا دل کی بیماری اور بلیر پریشر نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو آس پاس لوگ رہتے ہیں آفیس میں کام کرنے والے محلم میں یا پڑوس میں وہ لوگ نوجوان ہیں لیکن دوائیں کھا رہے ہیں کسی نہ کسی وزے سے اگر آپ یہ کرتے ہیں خیلولہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ضرور آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو بھی اگر کچھ معلومات ہے تو آپ ضرور بتائیے گا دوستو جدہ عزیزیا میں حسمت صاحب نام کے ایک صاحب ہے پاکستانی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ عزیزیا محلے کے اندر گیاس سپلائی کرتے ہیں اگر آپ کو گیاس چاہیے ان سے تو اسکرین کے اوپر دکھائے گئے نمبر کے اوپر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ پانچ سے دس منٹ میں آپ کے دروازے پہ یہ پہنچا دیں گے یہ گیاس کی فیز تقریبا پچیس چھ بیس ریال لیتے ہیں آپ ان سے ضرور کانٹیک کریں اور گیاس ان سے لیں ان کی گیاس ساف ستری ہے اور سیلنڈر بھی ساف سترا ہے آپ تازہ گلف ریفرنس دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ ڈسکونٹ ملے دوستو اسکرین کے پر دکھائے گیا انسان کا نام ہے مرزا عثمان نام بڑا درشن چھوٹا اس کو اب اچھی طریقے سے پچھانتے ہوں گے کچھ مہنے پہلے یہ پکڑا گیا تھا یہ اصل میں پکڑا نہیں جاتا تھا کافی اثر و سخ کا آدمی ہے ہائی پروفائل کیس ہے اس کا یہ کئی سیاستدان اور کئی لوگوں کا تعلق اس سے ہے یہ کئی لوگوں کی مدد کرتا ہے ظالموں کی مدد کرتا ہے غریبوں کی نہیں اور غریب بے کس مظلوم لوگوں کو دبا دیتا ہے کافی ظلم کرتا ہے جب اس کے اوپر اللہ کی رسی ڈھیلی سے ایک دم پکڑ میں آ گئی ڈیریک عمران خان جو وزیر آزا میں پاکستان کے انہوں نے پولیس کو حکم دیا کہ اس کو آرس کرو تب پولیس نے کاروائی کی ونہ پولیس سب کچھ دیکھ کے خاموش تماشائی بنی رہی تھی یاد رہے دوستو یہ ایسا ظالم ہے لوگوں کے ساتھ گھنونی حرکتیں کرتا ہے ان کے ویڈیو بناتا ہے بیستا ہے بلیک میل کرتا ہے یہ اس کے ساتھی اسکن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنانو ظلم کرتے ہیں اور اگر ایسے لوگ توبہ استغفار نہیں کرے معافی نہیں چاہے اسی حالت میں مر جائیں گے تو کدھر جائیں گے ایسے انسانوں کو چاہیے یا ایسے خسم کے دل دماغ روح جسم رکھنے والے انسانوں کو توبہ استغفار فوراں کرنا چاہیے اور خبرستان میں جا کے دیکھنا چاہیے حالت کیا ہو رہی ہے آج کل کئی ایسے خبریں ہندوستان پاکستان میں کبھی کبھی نکل کیا جاتی ہے پتہ نہیں خبر کتنے ہزاروں سال پرانی ہے خبر کے اندر عذاب ہے اور مردہ جو ہے آگ کے اندر لپٹاوا ہے کون جائیں گا زمین کی اندر جا کے مردے کو آگ لے گئیں گا لیکن ایسے خبریں کئی ویڈیو شوشل میڈیا کے پر وائرل ہے جہاں پہ ہندوستان پاکستان سے ایسی خبروں کے نظارے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اگر کوئی بھی آدمی ظلم کرتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اسلام کہتا ہے اپنی زمان سے روکے نہیں تو ہاتھ سے روکے یا پھر جو ہے جو اس کے کام کرنے والے ان کو بتائے تاکہ وہ روکے یہ آدمی ایسا درندہ صفت آدمی ہے کئی لوگوں کے گھر برباد کر چکا ہے اب اس کو جو عورت جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا درائے ہوگا دھمکایا ہوگا لیکن اوپر والے کا خانون بہت مضبوط ہے اوپر والے سے درنا چاہیے کہ بھائی ہم ظلم کر رہے ہیں ہمارا کیا ہوں گا یاد رہے دوستو مرنے کے بعد ہر ایک کو اس کے حساب سے سوال جواب ہوں گے لیکن خبر میں بھی عذاب بھی ہوگا کیونکہ جتنا ظلم تشدد کیا ہوگا بہرحال دوستو اب پتہنے آگے اس کا کیا ہوگا جس صاحب کو پر اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو صحیح فیصلہ کریں گے ورنہ جس صاحب ہو یا جو بھی اس کے وکیلہ بچا رہے ہیں یا اس کو بچانے والے سیاست دان ہیں یا جو بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ سب لوگوں کے اوپر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے دوستو جو بھی ظلم کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بس سکتے دنیا میں اگر بج بھی گئے اس کے خانون سے نہیں بس سکتے ہم سب کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ غفر الرحیم ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی غلطی ہو بھیانہ غلطی ہو بھیانکر غلطی ہو یا کچھ بھی ہو لیکن اللہ سے سچے دل سے مافی چاہے اور دوبارہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ غفر الرحیم ہے ماف کرنے پہ بیٹھا ہوا ہے ماف کر سکتا ہے ابھی بھی سب کا انتظار کر رہا ہے مافی چاہ لیں مافی چاہنے پہ وہ ماف کر سکتا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے میں ضرور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو عداد دے سب کو عداد دے سب کو عداد دے اللہ تعالیٰ سب کو عداد دے تاکہ لوگ برائی کرنا چھوڑ دے تو بس تغفار کریں ایک دوسرے کی مدد کریں مونس کی پہتے سکتا ہے آپ دکٹر مہنگ گزرے کیا مہنس شاہے تو اپنے وائز کو دے کیسے بگرہ آپ کے سکتے ہیں بہت اچھا لگا کیا بلو گیا آپ نہیں نہیں بہت اچھا ہے آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے لا جاؤں الفاظ نہیں ہے الفاظ نہیں ہے کیا بھئی ہم نے بہت اس کے اوپر علاج کے پاسہ کرتے ہیں لیکن اتنا زلدی ریزر نہیں ملا اور اتنا اچھا ریزر بھی نہیں اچھا ریزر بھی نہیں ملا اچھا دوار دے گیا ہم نے چیلنج کیا کہ ورلڈ کا بیس پیٹ میں آپ اگر سپایا ہے صحیح میں ورلڈ کا بیس پیٹ میں ہے نا کوئی سائی ریپک بھی نہیں ہے اس کا نہیں ہے کوئی بھی آکے آرام سے کرا سکتا ہے کسی فیسیلیٹی سے دکٹر صاحب کا بہت اچھا ہے ریلیس جنس کے لیے جنس کے لیے بھی اچھا ہے ریلیس کے لیے بھی اچھا ہے اور دکٹر صاحب اتنی دوار ہے بول نہیں سکتے ان کے بولنے سے اچھے ہو رہے ہیں شکریہ 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 Online Quran Learning Academy امید the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children students, men, women IT professionals lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam organized by Hafizahari محمد رزا فازل جامل نزامیہ محمد رزا فازل جامل نزامیہ محمد رزا فازل جامل نزامیہ Courses offered حفظ خوران تجویب نورانی خایدہ قردو language daily prayers and hadith basic beliefs and issues funeral prayer and weekly spiritual gatherings حراء limited seats available on the basis of first come first serve for contact details queries and registration contact you for registration fill out the google form or visit our website do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too یا ایوه الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنُجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ دوستو خران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے خران شرق میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رنگے اور خران شرق میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویجن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خران شرق پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خران شرق جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شرق پڑھنے کے وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹاک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی ختم میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آفکاس پر اچھار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تاریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تاریف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں اپنی لیے بھی دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے آپ ایسے محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین